اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ناظرین اس ویڈیو کے اندر ہم جانیں گے ابلیس شیطان کے تقت کے بارے میں اور اس کی فوجوں کے بارے میں آئیے دوستو جانتے ہیں اس حدیث شریف کی طرف اور دوستو اس ویڈیو کو لائک کریں اور اس ویڈیو کو دل کھل کر شیئر کریں اور یہ ایک بہت ہی امپورٹنٹ ویڈیو ہے اس کو پورا اور اند تک دیکھیں آئیے دوستو جانتے ہیں صحیح مسلم کی حدیث شریف نے فرمایا ابلیس شیطان اپنا تقت پانی کے اوپر بچھاتا ہے پھر اپنی فوجوں یعنی شیطان کی فوجوں کو حکم دیتا ہے کہ وہ لوگوں میں جا کر انہیں گمراہ کریں اور فتنہ ڈالیں ابلیس کی اس زماعت میں ادنا سا شیطان وہ ہے جو انتہائی درجے کا فتنہ پرداز ہوتا ہے ان میں سے ایک شیطان واپس اگر ابلیس سے کہتا ہے کہ میں نے ایسا ایسا کام کیا وہ کہتا ہے تو نے کچھ نہیں کیا اس کے بعد ایک شیطان آتا ہے اور کہتا ہے کہ میں نے ایک شخص کا پیچھا اس وقت تک نہیں چھوڑا جب تک اس کے اور اس کی بیوی کے درمیان تفرکا یعنی لڑائی نہ ڈال دیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ سن کر ابلیس اس کو قریب کر لیتا ہے اور کہتا ہے کہ تُو نے بہت اچھا کام کیا ہے ہم رحم اللہ ہی کہتے ہیں کہ میرا خیال یہ ہے کہ جب رضی اللہ تعالیٰ عنہ حدیث کے راوی نے یہ الفاظ بھی کہے کہ ابلیس اسے سینے سے لگا لیتا ہے دوستو آپ دیکھ سکتے ہیں کہ جو ابلیس کے چمچے نے لڑائی کا جو کام کرا ہے میرا بی بی کی بیچھو ڈالنے کا وہ ابلیس کو کتنا پسند آتا ہے تو دوستو آپ سے یہی گزارش ہی جو شادی شدہ ہیں یا جن کی شادیاں ہونے والی ہیں یا جو شادی کریں گے کہ کبھی بھی آپس میں لڑائی جگڑا نہ کریں ہمیشہ پیار اور محبت کے ساتھ رہیں اور دوستو اس پیغام کو آگے سے آگے زیادہ شیئر کریں امید کرتا ہوں ویڈیو پسند نہیں ہوگی لائک شیئر اور سبسکرائب ضرور کریں ہم آپ سے ملتے ہیں اگلی ویڈیو کے اندر انشاءاللہ عز و جل